اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سوں گے بلکل مزے میں ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک الحمدللہ اور میں آپ کو سبا سبا یہاں دکھا رہی ہوں کریم رول جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے خاص طور پر میرے ہزبن کو ان کو بہت پسند ہے اور یہ ہم نے اپنے بچپن میں کھایا ہوا تھا اس کے بعد مجھے کبھی نظر نہیں آیا لیکن اتفاق سے تھوڑے ٹائم پہلے میرے ہزبن نے دوبارہ سے انٹریڈیوز کروایا کہ یہ بہت مزے کا ہوتا ہے تو میں نے کھایا میں نے کہا رہے ہوا یہ تو ہم نے کھایا بچپن میں مجھے یاد ہے سکول کے باہر بھی ملتا تھا تو پھر ہم نے جو ہے میں نے تو جاپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ آپ میں سے کس کس نے کریم رول کھایا ہے ٹرائے کیا ہے اور اچھا لگتا ہے ساتھ ہی ہم اس کے سینوچ بھی لے کر آئے تھے جو ہاف ہاف میں نے اور میرے ہزبن نے شیئر کیا بہت ان کا بہت سپائسی سا ہوتا ہے اور پھر شام کو چائے کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی سسٹر کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہم گئے تھے تو یہ میں آلو کے کباب بنا کر لکے گئے تھی آلو ان چیز کے کباب اور اس نے فروزن آئٹم کچھ تھا یہ بھی آلو کا ہی کچھ تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے تو یہ بنایا اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے ازربائیجان کی ٹی ہے وہاں سے آئی تھی تو وہ بنائی اور ساتھ میں انجوائی کی اور اس کے بعد پھر میں گھر آئی ہوں اور گھر آنے کے بعد مجھے ذرا ڈسٹنگ وغیرہ کرنی تھی یہ میرا کافی ٹائم سے ڈیکوریشن آئٹم رکھا ہوا تھا جس کو مجھے کھول کے اس کو صاف کرنا تھا تو میں نے اس کے پیچھے سے یہ نٹس وغیرہ کھولے اور اس کو جو ہے اچھے سے کلین کیا آپ کے ساتھ سارا میتھڈ شیئر کر رہی ہوں ایسے کچھ ہارڈن فاسٹ رون نہیں ہے اس کا کیسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے بس اس کو آپ نے کھولنا ہے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ یہ مہینے دو مہینے چار پانچ مہینے بعد بھی صاف کرنے تو یہ پھر صاف رہتی ہے اس کے اوپر کور ہوتا ہے تو اس کو میں اچھے سے پہلے ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں کوکنٹ آئل سے برش سے اس کو کوکنٹ آئل کو لگا رہی تھی اور اچھے سے کلین کر لیا اور اس کے بعد اس کے ہینڈلز کو بھی اچھے سے کھول کے کلین کر کے اور اس کو دوبارہ سے فکس کر دیا اور اتنا زبردست چم چماتا ون نیو پیس واپس آپ کے پاس آ گیا تھا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے شائنی شائنی سا بس یہ سب کچھ کیا اس کے بعد جو ہے آپ کو میں دکھاتے ہوں ڈی کلٹرنگ کی ہے میں نے کبٹ اپنی کھولی بچوں کی جو بہت ٹائم سیس میں ٹوئیز اور پرانے کپڑے اور کافی ایسی چیزیں جو آپ یوز نہیں کرتے نوملی بس آپ سیف کر کے رکھ لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ہاں جی ہم نے کرنی ہے یوز کریں گے دیکھیں گے استعمال ہو گئی آ گئی تو پہن لیں گے یہ وہ اس طرح سے اب اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک دی آئے جو کہ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے یہ سٹکر نکل نہیں رہا تھا بلکل نہیں علماری کا حشر ہو گیا تھا بچوں نے جو ہے نا بہت برا حال کر دیا تھا سٹکرز وغیرہ چپکا کے تو اس پہ میں سپری کروں گی کونسا سپری کروں گی سپری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیوڈی فورٹی کا سپری جو نوملی آپ رسٹ وغیرہ کے لئے یوز کرتے ہیں وہ میں نے اس پہ اپلائی کیا اور یہ اتنا ایزیلی نکل گیا اب یہ آپ کے ساتھ سارا سامنے ہی سب کچھ شیئر ہوگا جو نکلا ہے جو نہیں نکلا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن جو سٹکرز ایسے والے آتے ہیں اور بچے اکثر علماری پر فرنیچر وغیرہ پر کہیں لگا دیتے ہیں تو یہ ایسے سمودلی نکلے گا نا کہ مزہ آ جائے گا آپ کو ایسے دل جائے گا کہ اور ہم خود اس ٹکر لگا لگا کے نہ اور نکالیں ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے زبردست طریقے سے نکلے گا بس لیکن آپ کو کوئی ایسی باریک سا پلاسٹک لینا ہوگا یا ایسے کوئی سکیل ایسی کوئی شارپ چیز لینے ہوگی جس سے آبویسی فرنیچر خراب نہ ہو لیکن یہ چیز نکل آئے تو دیکھیں یہ اتنے آرام سے نکل آئے گا میں اس کو سیفلی واپس کر دیتی ہوں تو پھر الحمدللہ دیکھیں کہ تا اچھے سے نکل گیا اور میں نے اس کو واپس بھی کر دیا باقی انہوں نے کوئی گلو لگا دی تھی اس کے اوپر ای ٹھنک یو ایچ یو کی گلو تھی یا کونسی گلو تھی پراپر وہ لیکوڈ گلو ہوتی نا وہ والی نہیں نکلی ہے ادوائی سارے چھوٹے چھوٹے سٹکر کا پارٹ سارا نکل گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے نکلتا ہے اس کو آپ ٹرائے ضرور کریے گا اپنے فرنیچر وغیرہ پر اگر کہیں آپ کے لگ گئی ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور مجھے کامٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ نے ایسے کیا اور آپ کا کام آسان ہو گیا تو باقی یہ میں نے سارا نکال دیا تھا آلموس سارے فرنیچر کی چیزیں نکال کے سارا اور آپ کو دکھا رہی ہوں وڈی ڈی فورٹی سپری یہ والا یہ مل جاتا ہے آسانی سے مارکٹ میں اور میں نے بھی اس کبٹ کو صاف کیا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں نکالنے کے بعد جو چیز جو گلو رہ گئی تھی وہ نہیں نکلی وہ اس سے نہیں نکلے گی تو آپ کو یہ پتا ہوگا اب مطلب میرے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گلو جو ہے نہیں نکلے گی دیکھیں ساری میں نے کلین کر دی ہے بسی جو جہاں جہاں انہوں نے گلو لگائی تھی وہ نہیں نکلی ہے تو زبردستی کلین ہو گئی تھی کبٹ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی لگ رہی تھی ایک ہوتا ہے نا سیٹسفیکشن ملتی لیکن اوویسلی جہاں جہاں انہوں نے گلو لگائی وہ نہیں نکلی ہے تو گلو پر یہ ورک نہیں کرتی یہ صرف سٹیکرز پر ورک کرتی چاہے جتنے بھی پرانے سٹیکروں وہ نکل آئیں گے اور دو تین دفعہ اس کو آپ پالش کر لیں گے تو یہ اچھے سے اور کلین ہو جائے گی جہاں جہاں تھوڑے سے وہ رہتے ہیں نا نشان اور باقی پھر مجھے ٹریٹ ملی ہزبن کی طرف سے یہ سب کچھ کرنے کی تو میری پسند کی جو بریانی ہے سندھی بریانی ہاٹ ان سپائسی سے وہ اور اس کے بعد ہم نے پشابری آئس کریم سے آئس کریم کھائی اور میں جو ہوں فلیور کھا رہی ہوں روس اور شریفہ مجھے بہت پسند ہے بہت پسند ہے جب بھی سیزن میں آتا ہے نا تو میں شریفہ آئس کریم تو ضرور کھاتی ہوں ورنہ مجھے کاجو بھی بہت پسند ہے سو یہ سب کچھ کھانے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے بنائی تھی بیسن کی روٹی اچار کے ساتھ ہم نے کھائی تھی اور ساتھ میں میری جو گارلک اور ریڈ چلی کی چٹنی تھی وہ کھائی تھی ہم نے اور ساتھ میں رائیتا تھا بہت ہی کوئی زبردست کمبینیشن تھا ڈیڈلی کمبینیشن جسے کہتے نا وہ تھا میری بیٹی کو تو اتنا پسند ہے اس نے کہا ماما مجھے پھر سے کھانی ہے میں نے کہا میٹ آپ تھوڑا گیپ دے کے کھاتے ہیں انشاءاللہ سو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ہٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی نئی میری ویڈیوز ملتی رہے ٹائم لی ملتی رہے اور ساتھ میں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ہٹ کر دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے بہت جلد اپنے اگلے ویڈیو میں تل دین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ